بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر محبوب علی یوسف زئی ناظرین اگر ہم پاکستان کی سیاست کی بات کریں اور خاصوں پر خبر پختونخواں کی سیاست کے حوالے سے بات کریں تو خبر پختونخواں کی سیاست جو ہے وہ پاکستان کے دیگر صوبوں سے خاصی مختلف ہے امریکہ کی چند سٹیٹس کے حوالے میں جس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ سٹیٹس جو ہے ان کو سوینگنگ سٹیٹس کہا جاتا ہے امریکہ میں ایسے سٹیٹس بھی موجود ہے جو کہ آج بھی ان کا رجحان جو ہے یا تو وہ ریپبلیکن کی طرف ہے یا پھر وہ دیموکرائٹک پارٹیز کی طرف ہے لیکن کوئی سٹیٹس ایسے ہیں جن کو سوینگنگ سٹیٹس اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا ووٹ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے کیونکہ یہ وہی لوگ ہے جو کہ ہر سال حکومت کے کاکردگی کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ان کا رجحان جو ہے وہ ہمیشہ مختلف طرف جاتا ہے یعنی سٹیٹس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ آزادانہ فیصلے کرتے ہیں جو پہلے سے انہوں نے فیصلے نہیں کی ہوتے کہ وہ کس پارٹی کی طرف جائیں گے اس طریقے سے اگر آپ پاکستان کا پاکستان کی مثال لے لے تو گو کہ یہاں پر بھی کسی حد تک لوگ آزادانہ فیصلے ضرور کرتے ہیں لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ پہلے سے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کس پارٹی کا سٹرونگ ہولڈ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جس طرح کہا جاتا ہے کہ سندھ میں ان کا سٹرونگ ہولڈ ہے خاطر پر جو انٹیریل سندھ ہے وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کو ہرانا انتہائی مشکل بات ہے اس طریقے سے پنجاب جو کہ کسی زمانے میں صرف پاکستان مسلم لیگ نون کا گھل سمجھا جاتا تھا اج وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریکل صاحب دونوں پارٹیاں وہاں پر بہت سرونگ ہے لیکن ان کے مقابلے میں جو دیگر بڑی پارٹیاں ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی جس میں عوامنیشل پارٹی جی ایو آئی جماعت اسلامی ان کا خول بہت کمزور ہے اور وہاں پر ان کی پریزنس بہت کم بتائی جاتی ہے تم خیبر پختنخواہ وہاں صوبہ ہے جس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ خیبر پختنخواہ ہمیشہ مختلف اقوات پر مختلف سیاسی پارٹیوں کو ووٹ کرتا ہے اور جیرے تھا وہ کرکردگی کو دیکھتے ہیں وہ مختلف پارٹیوں کی لوگوں کو دیکھتے ہیں اور یہاں کے جو عام عوام ہے وہ کسی ایک خاص پارٹی یا کسی ایک مکتبہ ثقر کی طرف ان کا رجحہ نہیں ہے بلکہ ہمیشہ ان کا ووٹ پختنخواہ جاتا ہے یہ ایک عجیب صورت حال تھی کہ سال دوہزار تیرہ میں جب خیبر پختنخواہ میں ووٹنگ ہوئی تو یہاں پر میڈورٹی پاکستان تحریکن صاحب کو دے گئی اور پھر دوہزار اٹارہ میں ایک دفعہ پھر پاکستان تحریکن صاحب نے یہاں پر بڑی پیمانے پر ووکھ آسکتی اور خیبر پختنخواہ میں ان کی حکومت بن گئی آج بھی اگر آپ جائز علی خیبر پختنخواہ کے تو اگر آج آپ اتحاظان انتخاب کرتے ہیں تو یقین آج بھی شاید خیبر پختنخواہ میں جو سب سے بڑی لارجس پارٹی ہوگی وہ پاکستان تریکن صاحب ہی ہوگی لیکن اس کے مقابلے میں دیگر پارٹیوں کی صورتحال کیا ہے ہم ان کا بھی آج جائز علیہ کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جائز علیتے ہیں عبام انیشل پارٹی کے عبام انیشل پارٹی کا جو زیادہ تر ووٹ ہے وہ اگر ہم اس وقت جائز علیت تو وہ پشاور چرسدہ سوابی ملائکی ڈیویجن پچھنے علاقوں جس میں سوات اور شانگلہ کا علاقہ شامل ہے یہاں پر ان کا ووٹ بینگ ہے اس طریقے سے مردانوں کا حب سمجھا جاتا ہے جبکہ جنوبی ازلا ہے تو وہاں پر بھی ایک دو ازلا میں ان کا ووٹ بینگ ہے لیکن زیادہ تر علاقوں میں خاص طور جو ہمارا ہزارہ ڈیویجن ہے وہاں پر آج بھی عمام انیشل پارٹی کا ووٹ بینگ کی انتہائی کم ہے اس طریقے سے اگر ہم جماعت اسلامی کی مثال لڑے تو جماعت اسلامی زیادہ تر ان کا ہولڈ جو ہے وہ دیر لور دیر اپر چترال سواب کے چند علاقوں میں اور بنیر کی حد تک ان کا ہولڈ ہے لیکن زیادہ تر علاقوں میں خبر بفتون خواہ میں ان کو مزید محنت کے ضرورت ہوگی اور اس کے بعد ان کا ہولڈ جہاں وہ بن سکتا ہے اس طریقے سے اگر ہم جیو آئی اور پاکستان کی پارٹی کی لیلے تو جیو آئی کا سٹرانگ ہولڈ جو ہے وہ جنود اسلام ہے چونکہ مولانا صدر الرحمن کا وہ ابائی علاقے ہیں جس میں بنو ڈیر اسمائل خان کرکی وہ علاقے ہیں جہاں پر جیو آئی کا سٹرانگ ہولڈ ہے پشاور میں بھی ان کا اچھا خاصا ووڈ بینگ ہے اس کے علاوہ جو ملاکن ڈیویجن ہے یہاں کی بیشتر ازلام میں بھی جیو آئی کا ووڈ بینگ موجود ہے لیکن شاید وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ان علاقوں میں تمام کی تمام اشیر جیت سکے گو کہ ان کو چند سیٹ ان علاقوں سے ضرور ضرور مل سکتی ہے اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان پیپلس پارٹی کہا کری ہے پاکستان پیپلس پارٹی جن کا سٹرانگ ہولڈ جو ہے وہ سو بیسن ہے شاید بلوچستان کے چھنے علاقوں میں بھی ان کا ووڈ بینگ ہوگا لیکن خیبر پاکستان خواہ میں بود قسمتے سے وہ آج تک اپنی وہ پوزیشن نہیں بنا سکی جو کہ ان کو بنانے چاہیے تھی کسی زمانے میں جب بنظری بھٹو زندہ تھی اور جب افتاب احمد خان شرپا ان کے سوائے صدر تھے تو یہاں پر ان کی حکومت بھی رہی ہے خیبر پاکستان خواہ کی وزیر آل افتاب احمد خان شرپا ہو رہے ہیں جن کا تعلق پاکستان کی پس پارٹی سے تھا لیکن آج یہ پارٹی جو ہے یہ خیبر پاکستان خواہ میں ان کی بودشن اچھی خاصی کمزور ہے گو کہ چند بڑے بڑے نام جو ہے حال یہ دنوں میں وہ اس پارٹی میں شامل بھی ہو گئے ہیں لیکن اس کے بوجود بھی ان کو بڑا سخت ان کو محنت کرنی ہوگی اور اپنے پارٹی کو مضبوط بنانا ہوگا اب آخر میں نظریر ہم بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کی پاکستان مسلم لیگ نون کی اس وقت جو سوائی صدر ہے امیر مقام ان کا تعلق کو گو کے زلہ شانگلہ سے ہے لیکن وہ زیارہ تر سوات میں ہوتے ہیں یا پر اسلام آباد میں ہوتے ہیں امیر مقام نے سال دو ہزار دو کے الیکشن میں ایم ایم ای کے ٹکٹ پر وہ منتخب ہو گئے بعد میں اس نے اپنے پارٹی تبدیل کی اور وہ اس وقت جنرل پرویز مشرف کے زیرہ سایہ جو پارٹی بنی تھی پاکستان مسلم لیگ قاپ اس پارٹی میں شامل ہو گئے پھر اس پارٹی کے صبائی صدر بن گئے بعد میں امیر مقام جو تھے وہ دو ہزار تیرک الیکشن سے پہلے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون میں جو ہے وہ شامل ہو گئے اور اس کے بعد آج تک وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی میں ہے لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کو جس طرح سمجھا جاتا تھا کہ جو ہزارہ ڈیویجن ہے وہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے اس کے علاوہ پشاور مردان ملاکہ ڈیویجن کے وقت تولی خلاقوں میں ان کا ووٹ بینگ ہے لیکن بے قسمتی سے گدشتہ چند سالوں میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹ بینگ جو ہے وہ بڑھنے کے بجائے مسلسل گٹ رہا ہے پارٹی کے جو انتہائی نظریاتی ورکتے جو نظریاتی لیڈرشپ تھی جس میں پیر صاحب رشاہ جو ہے زیادہ خوش دگائی نہیں دیتے اب باسی صاحب جو ہے سردار محطاب اب باسی وہ تقریبا تقریبا سائیڈ لائن ہو چکے ہیں سرانجام خان مرہوم جو ہے وہ پارٹی سے پہلے ہی کنارہ کش ہو چکے تھے اس لئے جو نظریاتی مسلم لیگ نون کے جو پرانے مقامی لیڈرشپ کے مختلف علاقوں میں وہ بھی سارڈان ہو چکی ہے جبکہ امیر مقام صاحب پر سب سے بڑا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ جب سے وہ پارٹی کے سوائی صدر بنے ہیں تو خیبر پختون خواہ میں پارٹی کی جو ایک مختلف علاقوں میں ان کی جو ایک یونین ہونی چاہیے مختلف علاقوں میں کسی تحصیل میں کسی زلے میں کسی گاؤ میں یا سوائی صدر پر ان کے تنظیمیں جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے جس کے بعد اس پارٹی کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے امیر مقام پر تنقید کرنے والے یہ ضرور کہتے ہیں کہ امیر مقام صاحب کافی ایکٹیو آدمی ہے کافی پیسے بھی خرچ کرتے ہیں جلسے جلوس بھی کرتے ہیں لیکن باقی پارٹیوں کی طرح وہ تنظیم سازی پر توجہ نہیں دیتے ہیں جس کے بعد سے یہ پارٹی جو ہے یہ روز پروز اس کے سردحال ابتر ہوتی جا رہی ہے پارٹی کے جو نظریاتی لوگ ہیں وہ اس پارٹی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون زلہ سوات کے جنرل سکری حبیب علی شاہ اس پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں جس کے بعد سے سوات میں اس پارٹی کو اچھا خاصا دچکہ لگا ہے اگر ہم گزشتہ الیکشن کی بات کرے تو زلہ شانگلہ جو کہ امیر مقام کا ابائی علاقہ ہے وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون صرف ایک قومی سنگلی کے سیورٹ جو ہے ڈاٹر عباد بہت کم ووٹوں سے جیت گئے تھے جبکہ وہاں کے دور سوائی نشستے تھے وہ پاکستان مسلم لیگ نون پھار گئی تھی تو وہ کے صورتحال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صورتحال وہی نہیں ہے اس صوبے میں جو کہ کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی اور جس طرح ہم نے پہلے کہا ہے کہ اس صوبے کے عبام اس پارٹی کو زیادہ ووٹ کرتے ہیں جس سے یہ لوگ مطمئن ہوتے ہیں ناظرین یہ تو تھی ہماری سیاسی صورتحال کچھ تذکرہ کریں گے بدن اقوامی خبروں کا اور خاص طور پر ہم آج ذکر کریں گے فلسطین اور اسرائیل کی درمیان ایک نئی جنگ جو شروع ہو چکی ہے اس کا ذکر کریں گے جس طرح کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ آج کا مسئلہ نہیں ہے یہ 1948 سے یہ مسئلہ ہوتا آ رہا ہے اور ظاہری بات ہے کہ اس دور میں جب اسرائیل نے فلسطین کے چنے علاقوں پر قبضہ کیا اس کے بعد آہستہ آہستہ ہو کے انہوں نے اپنا احاطہ بڑھا دیا اور اب فلسطین جو اس دمانے میں میجورٹی علاقے میں جو فلسطینی تھے ان کا وہاں پر ان کی حکومت تھی اب فلسطین کا علاقہ بھی بہت کم ہو کر رہ گیا ہے لیکن گزشتہ دنوں ایک جو بہت بڑا حملہ کیا حماس ایک تنظیم ہے فلسطین کے انہوں نے حملہ کیا اور یہ حملہ جو تھا یہ شاید فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو تاریخی تاریخی دور پر مختلف جنگی ہوئی ہے شاید حماس نے اتنا بڑا حملہ نہ کیا ہو کیونکہ یہ پہلے دفعہ حملہ تھا کہ جب لوگ بیچ پر بیٹھے تھے تو تمندر سے انہوں پر حملہ کیا گیا یہ سٹرائکس کی گئے زمینی حملی کی گئے اور ان حملوں میں اب تک جو مختلف ذرائع کے مطابق چار سو سے زیادہ جو اسرائیلی ہے وہ اب تک اس میں ہلاک ہو چکے ہیں بڑے پیمانے پر لوگ ان کے زخنی ہیں اس طرح کیسے اگر ہم فلسطین کے بات کریں تو بڑے پیمانے پر یہاں پر بھی لوگ شہید اور جابا ہو چکے ہیں اور جنگ کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی جاری ہے یہ جنگ جو ماہرین ہیں ان کے مطابق اتنی جلدی یہ جنگ ختم نہیں ہوگی کیونکہ آہستہ آہستہ مستفع امت کے مختلف ممالک خاص طور پر عرب ممالک میں یہ جنگ جو ہے یہ پیل سکتی ہے ایک بہت بڑا موقع تھا جس طرح کھا جا رہا تھا اور اسرائیل کے فورمیسٹر نے کوزش دیروں نے ایک بیان بھی جیت دیا تھا کہ انقریب ان کے اور سعودی عرب کے جو سفاری تعلقات ہیں وہ بھی بہار ہو رہے ہیں دیکھیں ظاہری بات ہے کہ اس سے لڑائی کے بعد کافی مفاہمتی عامل تھا عرب وڑ کے ساتھ اسرائیل کا شاید وہ اب مشکل ہو جائے گا لڑائی جاری ہے اور ظاہری بات ہے کہ جب جنگی ہوتی ہے تو جنگیں کچھ اچھے خبر ساتھ نہیں لاتی بلکہ دونوں طرف جہاں وہ تباہی ہوتی ہے خلاکتی ہوتی ہے املاک کو نفطان پہنچتا ہے انسان زندگیہ جو ہے وہ مفروض ہو کر رہ جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو یقیناً اس جنگ کو جتنا جلدی ہو سکے اس کو ختم ہونا چاہیے کیونکہ اس جنگ کی نتیجے میں بہت زیادہ معصوم لوگ بچے خواتین بزرگ ہر قسم ہر عمر کی افراد وہ شہید ہو رہے ہیں وہ زخوی ہو رہے ہیں تو یقیناً اس جنگ کو فوری طور پر اس کا حل نکالنا چاہیے اور اس کو ختم ہونا چاہیے تو جانب حماس کے بعد حضب اللہ ایک اور تنظیم ہے جو بھی اس جنگ نے اب ابکود پڑا ہے اور انہوں نے بھی اسرائیل کی خلاف حملے شروع کر دیئے ہیں ہماری دعا یہی ہے کہ یہ جنگ فوری طور پر ختم ہو تاکہ نقصان کم سے کم ہو اور اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جس طرح ماضی میں ان کے جنگیں ہوئی ہیں جس میں خاص طور پر فلسطین کو بہت بڑی پیمانے پر نقصان پہنچا ہے تو یقیناً ان کو مزید نقصان نہیں پہنچنا چاہیے مزید خواتین جو ہے وہ بھیوائے نہیں ہونی چاہیے مزید بچے جو ہے وہ یتیم نہیں ہونی چاہیے اور اس جنگ کا فوری طور پر خاتمہ بہت ضروری ہے جس میں عالمی برادری کو اور خاص طور پر جو مسلم مہمہ ہے ان کو اپنا کیدارانہ کرنا ہوگا نظرین یہ تھی آج کی صورتحال آئندہ پروگرام کے لیے اپنے مزیدان ڈاکٹر محبوب والی سلوزے کی اجازت دیجئے اللہ حافظ